آج میرے پاس تم ہو کے بعد آ رہا ہے پارٹو تم تم میرا یہ بھائی ایک گھنٹے سے صدمے میں ہے جب سے تم تم کا پریمیر لگا اس سے لگا پتہ نہیں کون سا گانا آنے والا ہے جس کے سننے کے لیے یہ بے قرار ہو گیا مگر جب گانا آیا تو کیا ہوا یہ خود ہی بتائے گا میں عریکہ اور آسیم عظر کا بہت بڑا فین ہوں تھا رہوں گا میں پوری رات ان دونوں کی سٹوریز دیکھتا رہا ہوں عریکہ نے تو سٹوریز لگائی تھی لیکن آسیم عظر نے تو رولا ڈالا ہوا تھا کہ میں پوری رات نہیں سویا ہمارا نیا سانگ آ رہا ہے میرے سے سویا نہیں جا رہا مجھے نین نہیں آ رہی کوئی اچھا سا کیڑا تھا جو آسیم عظر کو پوری رات اندر سے دز 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 کر رہا تھا تو میں بہت زیادہ امپریس ہوا میں سوچا کیا چیز لارے آسیم بھائی کیا چیز لارے ہوں گے آسیم بھائی نے تو کمال کر دیا ہوگا حیران کر دیا پرشان کر دیا ہوگا جیسے ہی چھے بھجے اور تم تم گانا ریلیز ہوا تو تم تم دیکھنے اور سننے کے بعد میرے پاس کم کم بھی نہ رہی کم کم بھی نہ رہی کیا گندہ روست کیا ہے بھائی نے اب یہ اچھے روستر نہیں بان سکتے جب میں نے گانا سنا تو میں نے دیکھتے ساری کہا کہ آسیم نے تو سٹیج پر آتے ہوئے ہی کرتی جی ہاں اور عریقہ کو دیکھنے کے بعد مجھے تو یہ خیال آیا کہ عریقہ چال رہی ہے یا کوئی میک اپ کٹ اور اس کے بعد سارے فلاپ ایکٹر اس گانے میں لے لیے ہوئے ہیں جن کو مارکٹ ایکسیپٹ نہیں کرتی ان تینوں کی ایکٹنگ دیکھنے کے بعد مجھے تو یہ لگا کہ جو کیا ایکٹر تھا وہ کیا نام ہے اس کا یا وہ نام بھول گیا یا ناصر خان جان اتنا اچھا ایکٹر ہے یا ان سے اچھی ایکٹ کر سکتا ہے ہاں عریقہ کے ساتھ بہت اچھا بھی لگتا ہاں عریقہ کے ساتھ لیکن بھائی ساری کاسپ بری نہیں ہے یا ہمارا لیجنڈ مورو بھی آیا اس میں ہاں مورو مورو کے ویسے ہم نے یہ گانہ دیکھا مورو کے لیک لیپنگ یہ آپ سب سے یہ کہیں گے اس گانے کو ہیٹ نہ دیجئے گا اس گانے کو ڈسلائک کر کے گھالیاں ضرور دیجئے گا کیونکہ یہ ڈیزرب کرتا ہے اور آسم ازر کی سٹوریز کو ہی دیکھ کے نہ جائے